نوویمبر جو ہے اس کو کہتے ہیں موویمبر اور موویمبر سے مراد ہے کہ منز ہیلتھ مو من ویمبر نوویمبر منز ہیلتھ کا مہینہ ہے اس لئے میں یہ ویڈیو لائے ہوں پروسٹیٹ کینسر غدود کے کینسر پہ بہت ہی کمپریہنسیو لی آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ پروسٹیٹ کینسر ہوتا کیوں ہوئے کیا کاؤزز ہیں ساری ڈیٹیل بتاؤں گا علاج بتاؤں گا اینڈ میں ویڈیو کے کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ پروسٹیٹ کینسر کو روک بھی سکتے ہیں پریوینڈ بھی کر سکتے ہیں ڈیلے بھی کر سکتے ہیں ایک اچھی چیز ہے یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بات تھوڑی کم سلام علیکم جی میرا نام ڈکٹر حریس خوریشی ہے ڈی آرنڈ اسکوریش کیوں پہ آپ لائک اور سبسکرائب کریں گھنٹی کا آئیکن دمائیں تاکہ آگے بھی آپ کو ایلرٹ ملیں آج بہت ہی امپورنٹ چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے پروسٹیٹ کینسر سے ریلیٹڈ اگر سو مردوں کو لیا جائے تو اس میں سے تیرہ کو پروسٹیٹ کینسر ہو سکتا ہے اور اگر دیکھا جائے کہ اسی سال کے عمر میں تقریباً اسی پرسنٹ لوگوں کو پروسٹیٹ کینسر ہو سکتا ہے کسی بھی مرد کو ہو سکتا ہے اور اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے مردوں کی صحت بھی ضروری ہے بہت ہی نگلیکٹڈ ٹاپک ہے کسی بھی مردوں سے ریلیٹڈ صحت پر بات کرتے ہیں تو لوگ تھوڑا ناراض ہو جاتے ہیں لیکن یہ چیز بتانی بہت ضروری ہے پروسٹیٹ کینسر جو ہے وہ پروسٹیٹ سے آرائز کرتا ہے پروسٹیٹ جو ہے غدود کہلاتا ہے یہ جو ہے تھوڑا سلو گروئنگ ٹیومر ہے اوپر جو ہے اس کے مسانہ ہوتا ہے جہاں پہ پشاب آپ کا سٹور ہوتا ہے نیچے اس کے پشاب کی نالی ہوتی ہے بیچ میں سے اس کے ایک یوریترا جا رہا ہوتا ہے جو کہ پشاب کی نالی کا کنٹینویشن ہے جہاں سے ہم پشاب کرتے ہیں جیسے ہی پروسٹیٹ بڑھتا ہے اس کو روکنا شروع کر دیتا ہے دو قسم کی گروہد ہوتی ہے بی پی ایچ ہوتی ہے وہ نارمل ہوتی ہے ہر مرد کو بی پی ایچ ہوگا لیکن پروسٹیٹ کینسر ان میں سے چند ایک لوگوں کو ہوگا خروٹ کے سائز کا یہ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ نیوٹریشن سپلائی کرتا ہے فلوئیڈ دیتا ہے ہماری سیمن کو جو مردوں کا آزا میں سے نکلتا ہے چیز اس کو جو ہے یہ نریشمنٹ دیتا ہے سپرمز کو نریشمنٹ دیتا ہے دیکھا جائے کہ نووے پرسنٹ جو ہے یہ ایڈینو کارسنوما ہوتا ہے ایڈینو کارسنوما اس ٹیومر کو بولتے ہیں جو گلینڈ سے نکل کے آرہا ہو اور جو کم ٹائپس ہیں اس میں جو ہے سمال سیل کارسنوما ہے ٹی سی سی جسے بولتے ہیں سارکوماز ہیں نیورو انڈوکرین ٹیومرز بھی ہوتے ہیں اس کے اگر ریس فیکٹرز کو دیکھیں عمر جو ہے وہ بڑا ریس فیکٹر جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کے پروسٹریٹ کینسر ہونے کے چانسز بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں نے تو یہ بھی بولا ہے کہ پینسٹ کی عمر میں سارٹ پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کو پروسٹریٹ کینسر ہو سکتے ہیں اتنا کامن ہے ریس ایتھنیسٹی ایمپورٹنٹ ہے ڈاک اور ایفریکنز جو ہیں ان کے اندر یہ زیادہ پائے جاتا ہے فیملی ہسٹری بہت ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ کے خاندان میں کسی کو ہوتا ہے تو آپ کو ہونے کے بھی چانسز ہیں اگر کسی کو بریسٹ کینسر کی ہسٹری ہے یا لنچ سنڈرو میں ایک ہوتا ہے اس کی ہسٹری ہے تو ان میں بھی یہ ہونے کے چانسز جینیٹکز بھی بہت ایمپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے اور جیسے کہ سارے ٹیومرز میں کینسلز میں ہوتا ہے ہوتا جا رہا ہے تو یہ بھی آگے جا کے پروسٹریٹ کینسر میں کنورٹ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو سیکشولی ٹرانسپینٹڈ ڈیزیزز ہیں وہ اگر آپ کیور نہ کریں بہت ہو آپ کو تو اس سے بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہے ایجنٹ آرنج ایجنٹ آرنج جو ہے ایک جب ویتنام کی جنگ ہو رہی تھی امریکہ سے اس میں یہ چیزیں پھینکی گئی تھی ویتنام کے لوگوں کے اوپر تو وہ بھی پروسٹریٹ کینسر کراتی تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو کیمیکلز ہیں یہ بھی وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو پروسٹریٹ کینسر کراتے ہیں اگر پوچھا جائے اس کے سمٹمز کیا ہے کہ آپ کو پتا کیسے چلے گا آپ کو پروسٹریٹ کینسر ہو رہا ہے تو شاید آپ کو کچھ بھی پتا نہ لگے کیونہ آپ بالکل نارمل ہوں اور اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بخفے بخفے سے پشاب آئے لور یونی ٹریک سمٹمز جیسے بولتے ہیں رات کو اٹھ کے جانا پڑے آپ کے پشاب میں خون آئے آپ کی جو سمن ہے اس کے اندر خون آئے درد ہو آپ کو وزن کم ہونے لگ جائے آپ کے کمر میں درد ہڈی میں درد تو یہ کافی چیزیں ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پروسٹریٹ کینسر کے ستیج پر آپ پک کریں اس حساب سے اس کی آپ کو پرابلم ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں میں گردے کی رکاوٹ بھی ہو جاتی ہے تو یہ اگر آپ جس ہر بیماری کی طرح جلدی اس کو تشکیش نہیں کریں گے علاج نہیں کریں گے تو یہ روکنے میں مسئلہ ہوتا ہے اور اگر اس کو آپ سعی ٹائم پر پک کر لیں تو اس کی کیور بھی ہے اور اچھا بھی ہے سکریننگز بہت کے ملک میں ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پچاس یا پچپن سال کی عمر میں پھر ہم ان کو ٹیسٹ کراتے ہیں کچھ اور سکرین کرتے ہیں اور ستر سال کی عمر میں سکریننگ کو بند کر دیتے ہیں اس سے بھی پک ہو جاتا ہے پروسٹریٹ کینسر سکریننگ ہوتی ہے تو آپ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بنائن پروسٹریٹک ہائپر بی پی ایچ ہے یا یہ پروسٹریٹ کینسر ہے تو کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہسٹری ہوتی ہے اگزیمنیشن ہوتی ہے پکھانے کے راستے انگلی ڈال کے آپ کے غدود کا مہینہ کیا جاتا ہے وہاں کوئی نوڈیول یا وہاں کوئی ٹیومر تو نہیں محسوس ہو رہا اس کے بعد آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے پی ایس اے کا پی ایس اے ہے پروسٹریٹ سپیسیفک اینٹیجن کا ٹیسٹ یہ تھوڑا آئیڈیا دے دیتا ہے اگر یہ بڑا ہوا ہے تو پروسٹریٹ کینسر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں لیکن یہ بہت سی چیزوں میں بڑا ہوتا ہے اگر آپ نے ہم بستری کی ہے یا پھر کوئی انسٹرومنٹیشن ہوئی ہے آپ کی انفیکشن ہوا ہے اس کے اندر بھی یہ بڑھ جاتا ہے آپ کا نہیں چلتا اور ایک ہمارے پروفیسر ہیں وہ کہتے ہیں نو ٹیشو نو ایشو کہ اگر ٹیشو ہی نہیں ہوگا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کو یہ کینسر ہے یا نہیں ہے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں جی اگر ہم یہ کرا لیں گے تو جی ہمارا پھیل جائے گا بائپسی سے پھیل جائے گا یہ ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی ایکزیل نیڈل سے بائپسی ہوتی ہے بہت سیف ہے اور ہر کو ہی کرا آتا ہے کہتے ہیں ادھر سے بھی کی جا سکتی ہے جیسے ایسے ٹائم آگے بڑھڑا ہے پہلے بارہ کور لیتے تھے بارہ بائپسیز لیتے تھے اس سے اب ڈبل سیکسٹینٹ کر کے بارہ لینے لگے ہیں چھے لیتے تھے پہلے پھر بارہ کر دی اب تو لوگ بیس سے بھی زیادہ لیتے ہیں کچھ لوگ چالیس بھی لیتے ہیں تاکہ اس کو بالکل پتہ چل سکے کہ کہاں کہاں پروسٹیٹ کینسر ہے اس کے بعد اگر یہ تشخیص ہو جائے تو آپ کی بائپسی میں پروسٹیٹ کینسر آ جائے تو اس کے اندر ہوتے ہیں آپ کی گلیسن سکورنگ ہوتی ہے وہ بتاتی ہے آپ کو کہ کتنی نویت کا پروسٹیٹ کینسر ہے بہت ہی خطرناک جلدی پھیلنے والا ہے پورلی ڈیفرنچیٹڈ ہے یا بہت ہی آرام سے بڑھنے والا ہے ویل ڈیفرنچیٹڈ ہے تو یہ ایک سے لیکے پانچ کے بیچ میں ہوتا ہے اور اس کی سکورنگ کرتے ہیں اس کو ڈبل کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے اس کی رپورٹ آتی ہے جیسے تین پلس تین چھے یا تین پلس چار سات یا دس آتی ہے یا چار پلس چار آٹھ آتی ہے تو اس طرح کی رپورٹ آتی ہے ایک سے پانچ کے بیچ میں ہوتا ہے اور اوبرال دس میں سے اس کو نکالا جاتا ہے گلیسن سکور بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو بائپسی پہ ہی پتہ لگتا ہے پھر اس کے بعد آپ کا ایک امارائی ہوتا ہے امارائی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے امارائی پیلویس سے پتہ چلتا ہے بیماری خالی وہیں پہ محدود ہے یا پھیل گئی ہے باہر نکل گئی ہے تو سٹیجنگ کرنی بھی ضرورت ہے جو گلیسن سکور بائپسی وہ گریڈنگ بتا رہی ہے یہ سٹیجنگ بتا رہی ہے اس کے بعد آپ کا ایک سیٹی سکین ہوتا ہے سینے کا پیٹ کا اور پیلویس کا تاکہ پتہ چلے کہ یہ صرف وہیں محدود ہے نہیں ہے اور یہ کرانے کے بعد پھر ایک بون سکین ہوتا ہے جسے بولتے ہیں ہڈیوں کا ٹیسٹ بون کا ہڈی کو کہتے ہیں ہڈیوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس سے پتہ جلتا ہے کہ یہ ہڈیوں تک پہنچا ہے نہیں پہنچا کیونکہ یہ جو ٹیومر ہے یہ ہڈیوں میں جاتے ہیں آپ کے جگر میں جاتے ہیں آپ کے لنگز میں پھے پڑوں کی طرف جاتے ہیں تو ان میں تشخیص کرنی ضروری لنف نوڈز میں بھی جاتے ہیں اور کچھ کیسز میں پیڈ سکین کرانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن وہ بہت ہی آگے کی بات ہے ہم اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن یہ اوور آل آپ کی تشخیص ہوتی ہے پروسٹیٹ کینسر کی اور جب یہ ہو جاتا ہے پھر اس کا علاج کرنا ہوتا ہے علاج میں بہت سی چیزیں ہیں اگر آپ کی بیماری بہت ہی سلو ہے بڑھنے آلی اتنی زیادہ ہونی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گلیسن سکور پہ تین پلس تین آرہا ہے جو آپ نے بارہ اس کی بائپسی لی اس میں سے ایک یا دو میں آرہا ہے یا تین میں آرہا ہے زیادہ میں نہیں آرہا تو پھر آپ ایکٹیف سرولنس بھی کر سکتے ہیں ووچھول ویٹنگ بھی کر سکتے ہیں ایکٹیف سرولنس میں یہ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت اس بیماری کا علاج نہیں کرتے ہم انتظار کرتے ہیں کہ بیماری تھوڑی اگریسیو ہو یا بڑے تو ہم اس کا علاج کریں کیونکہ اگر ابھی اس کا علاج کیا تو اوور ٹریٹمنٹ ہو جائے گا شاید جو آپ اچھی زندگی گزارے ہیں وہ نہ گزار سکیں اتنے عرصے اور بیماری نے بڑھنا ہی نہیں ہے اس لئے اس کو ہم چھ مہینے سال پہ ایک بائپسی کر کے دیکھتے ہیں سکین کرا کے دیکھتے ہیں پی ایسے کرا کے دیکھتے ہیں کہ اس پر نظر رکھتے ہیں سرویلنس رکھتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ بڑھ یا نہیں بڑھنے لگتی ہے تو پھر کچھ علاج کیا جاتا ہے ایک اور چیز ہوتی ہے سی آئی ایس کارسینومائن سی ٹو بہت سے لوگوں کی بائپسی میں آتا ہے وہ بھی اگریسیو ڈیزیز ہوتی اس کو بھی اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے ایک چیز میں آپ کو ساتھ میں بتانا چاہوں گا کہ اس کا علاج جو ہے ملٹی موڈیلٹی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہی بندہ دیکھے اور علاج کر دے گا اس میں یورولیجس بھی دیکھے گا جو سرجن ہوتا ہے ریڈییشن آنکالیجس دیکھے گا جو شوائیں سے علاج کرتے ہیں ریڈییشن سے کرتے ہیں اور آنکالیجس بھی دیکھتا ہے جو دوائیوں سے کیمو تھرپی سے علاج کرتا ہے تو یہ سب مل کے اس کو دیکھتے ہیں اگر آپ کا پروسٹیٹ کینسر تھوڑا سا اگریسیو ہے لیکن محدود ہے خالی پروسٹیٹ تک غدود تک خالی محدود ہے تو پھر آپ جو ہے اس کی ریڈیگل پروسٹیکٹمی کرتے ہیں آپ اس پروسٹیٹ کو باہر نکال دیتے ہیں کہ اس بیماری کی ختم کر دی جائے سننے میں تو بہت سمبل تھا یہ بڑا ہی کمپلیکس پروسیجر ہے یہ اوپن بھی ہوتا ہے روبوٹک بھی ہوتا ہے لیپروسکوپی بھی ہوتا ہے اور اس کے کچھ سائیڈ ایفیکس ہیں جیسے ہر سیجری ہوتا ہے اس میں آپ کی مردانہ قوت ختم ہو سکتی ہے بچہ پیدا کرنے کی قوت ختم ہو سکتی ہے اور آپ کا پشاپ ٹپکتا رہے گا چھ مہینے دیڑ سال دو سال اس کے لئے پھر آپ کو فیزیو تھرپی کرنی پڑتی ہے پیمپر پہننا پڑتا ہے سیجری کے بعد لیکن آپ کی بیماری پوری باہر نکلاتی ہے اور فالو اپ میں اس کے پی ایس اے کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ کا پی ایس اے کتنا رہ رہا ہے پیشنٹس میں جو یہ آپریشن نہیں کرانا چاہ رہے ہیں پھر ہم ان کو بریکی تھیرپی جو ریڈییشن کی ایک ٹائپ ہے اور ریڈییشن جو ہے وہ دیتے ہیں دو قسم کی ریڈییشن ہے بریکی تھیرپی ہوتی ہے کہ ہم کچھ سیڈز ہوتی ہیں بیج ہوتے ہیں وہ آپ کے پروسٹیٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں اور وہ جو ہے وہاں سے شوائیں مار کے اس کینسر کو ختم کرتے رہتے ہیں دوسرا ہوتی ہے جو باہر سے ہم نارمل ریڈییشن کرتے ہیں ایکسٹرنل بیم ریڈییشن کہتے ہیں اس کو تو وہ بھی کی جا سکتی ہے ان ٹیومر سیلز کو جلائے جا سکتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکس میں بھی پشاپ کی تکلیفیں ہو سکتی ہیں سٹرکچر بن سکتا ہے مسانہ آپ کا چھوٹا ہو سکتا ہے پخانے سے خون آ سکتا ہے کیونہ یہ ریڈییشن جو ہے یہ پورے آگے پیچھے جاتی ہے تو یہ آپ کی کافی پروبلمز کرتی ہے کامپلیکیشنز ہر چیز میں ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے بیماری کو دیکھ کے ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے فیصلہ آپ کو کرنا ہوتا ہے آپ نے کیا علاج کرانا ہے اس کے بعد کچھ سسٹمک تھرپیز ہوتی ہیں اگر یہ پروسٹریٹ کی بیماری آپ کی باہر نکل گئی ہے تو پھر جو ہے آپ کو کینسر سیلز کو بھی جلانا ہے روکنا ہے تو آپ دو تین چیزیں کر سکتے ہیں آپ کیسٹریٹ کر سکتے ہیں اور کیسٹریشن میں میڈیکل کیسٹریشن ایک انجیکشن آتا ہے ہرمونل تھیرپی بھی کہتے ہیں اس کو وہ آپ کے پیٹ میں لگاتے ہیں ہر مہینے ڈیپو اس کا لگتا ہے پیٹ میں انجیکشن لگتا ہے یا تین مہینے کا بھی آ رہا ہے چھ مہینے کا بھی آ رہا ہے مہنگا ہوتا ہے تقریباً پندرہ بیس ہزار روپے پر مہینہ خرچہ آتا ہے اس کے اوپر اس سے آپ کے جتنے بھی ہرمونز ہیں ان کو کم کر دیا جاتا ہے دوسرا اس کا علاج ہوتا ہے بی ایسو بائی لیٹرل سب کیپسولو اورکیڈیکٹمی اس میں کرتے ہیں کہ آپ کے جو گولیاں ہیں اس کے اندر کا جو مادہ ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور آپ کے ہرمونز کو اس سے کم کر دیا جاتا ہے یہ پرمنٹ سولوشن ہوتا ہے اور پیسے بھی اس میں اتنے خرچ نہیں ہوتے اس سب کیوں کیا جا رہا ہے ٹیسٹوسترون جو مردانہ ہرمون ہے اس کو کنٹرول کرنے میں کیونکہ یہ جو پروسٹیٹ کینسر ہے اس سے ریلیٹڈ ہے ہرمون سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ ٹیسٹوسترون کو روک دیں گے تو یہ آپ کا ہرمون کم ہوگا تو آپ کے جو ہے گروت بھی کینسر کی کم ہو جائے گی جن میں یہ چیزیں کام نہیں کرتی ہیں پھر اس کے بعد کیمو تھرپی ہے پھر اس کے بعد امیونو تھرپی ہے ٹارگیٹڈ سیل تھرپی ہے بہت سی چیزیں ہیں کی جا سکتی ہیں آگے سیکنڈ لائن تھرڈ لائن کے اندر تو میں فوکل تھرپی بھی کی جاتی ہے ان کے چھوٹے پروسٹیٹ ہوتے ہیں ان میں جو ہے ہائی فو ہوتا ہے ایک چیز کہ آپ کے کینسر کو جلا دے کرائیو تھرپی ہوتی ہے اس میں بھی جو آپ کے کینسر کے سیلز ہیں ان کو فریز کر دیا جاتا ہے اور مار دیا جاتا ہے لیزر ایبلیشن ہوتی ہے اس سے بھی آپ کے کینسر سیلز کو مارا جا سکتا ہے اوٹو ڈائنمک تھرپی ہوتی ہے اس سے بھی ریڈییشن سے آپ کے کینسر سیلز کو مارا جاتا ہے لائٹ کی ویولین سے کینسر سیلز کو مارا جا سکتا ہے یہ ٹپینڈ کرتا ہے آپ کی بیماری کیا ہے کیسی ہے اور کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے اور مینلی جو آپ کا فالو اپ ہے وہ انہی چیزوں پر ہی ہوتا ہے نظر رکھتے ہیں ہم آپ کے پروسٹیٹ کے جو پی ایس اے کا ٹیسٹ ہے خون کا اس پر اور آپ کے کچھ سکینز کرا کے اس پر نظر رکھتے ہیں یہ جو اتنی بھی موڈیلٹیز ہیں ان سے آپ کا جو یہ پی ایس اے کا لیول ہے یہ زیرو اشاریہ زیرو ہو جانا چاہیے اگر یہ بعد میں بڑھنے لگتا ہے تو پھر اور یہ تھرپیز دی جا سکتی ہیں ہرمونل تھیرپی دی جا سکتی ہے اینڈروجن ڈیپریویشن تھیرپی ہوتی ہے ایڈی ٹی ایک دوائی ہوتی ہے وہ دی جا سکتی ہے اس طرح سے بہت سی چیزیں آپ کو دی جا سکتی ہیں آگے بھی اب بات کرتے ہیں پریونشن کی جو سب سے امپورنٹ ہے کچھ نیچرل چیزیں بھی ہیں کچھ ایڈوائز بھی دینی ہے آپ کو ایڈوائز ہے ریگولر سکریننگ کریں چالیس کی عمر کے بعد یہ چیزیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں پچاس سال کی عمر میں آپ کا ایک پی ایسے کا ٹیسٹ ہونا ضروری ہے ویسے تو ایڈوائز ہے کہ آپ سال دو سال میں اپنا ایک پی ایسے کراتے رہیں لیکن ایک بیس لائن ضرور کرائیں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ آپ کے جسم میں کیا چل رہا ہے ایکسرسائز کریں وزن کو کابو میں رکھیں یہ جتنے بھی ٹیومرز ہیں یہ اس سے بہتر ہے آپ اگر سگرٹ پیتے ہیں تو سگرٹ پینا چھوڑ دیں گرین ٹی جو سبس چاہے ہے ٹرمرک جو ہلدی ہے اور پومی گرینیٹ جو کہ آپ کے انار ہیں ان کا ڈائریک رول دکھا گیا ہے پروسٹریٹ کی صحت میں تو ان کا انٹیک بہت بڑھا لیں اگر آپ کی فیملی اسٹری ہے یا آپ پریونٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ غزہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر چیز کے بارے میں میں غزہ سے بتاتا ہوں آپ نے کروسیفرس ویجیٹیبل ضرور کھانے ہیں بروکلی کھانے ہیں پالک کھانے ہیں ہرے ہرے پتے ہری ہری چیزیں کھانے ہیں کل کھانے ہیں گو بھی کھانے ہیں بند گو بھی پھول گو بھی کیبیج کالی فلار یہ ساری چیزیں آپ نے کھانے ہیں بہت اچھی ہیں پروسٹریٹ کی ہیلتھ کے لیے گارلک اور انین جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے لسن اور پیاز کے اوپر میں نے سپیٹر ویڈیوز بنا ہی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا بہت اچھا رول ہے آپ کی کینسر پریونشن میں ماتر بہت امپورٹنٹ ہے اور ٹیماتر کے اندر ہوتا ہے لائکوپین اور اس کو بھی میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں لائکوپین آپ کی کینسر کی گروت کو بھی روکتا ہے اور اس کو جو ہے آپ تھوڑا سا کک کر کے کھائیں اگر تھوڑا سا گرم کر کے بنا کے کھائیں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے لوگ اس کی سوچ اور اس کی گریوی بنا کے کھاتے ہیں آنٹ بیس فیٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں اومیگا 3 فیٹی ایسٹ چیا سیڈز فلیکس سیڈز پمکن سیڈز کدو کے بیج بہت امپورٹنٹ ہے آخری چیز مچھلی بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے آج میں نے آپ کو پروسٹریٹ کینسر کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتائیے بڑی کامپریہنسیف ویڈیو ہے تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن ایک ایک چیز آپ کو ڈیٹیل میں بتائیے کہ موویمبر مردوں کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے اور نگلیکٹڈ ہے بہت مرد اپنی صحت کا بلکل خیال نہیں رکھتے اور بھی آپ کو کوئی سوال ہے سے ریلیڈ ہے آپ ڈی آر ایڈز کو ریچ ایچ کو بیمت سے پوچھ سکتے ہیں لائک سبسکرائب کریں گھنڈی کا آئیکن دبائیں ایک اور میں نے ویڈیو چینل بنایا ہے یوٹیوب پہ ڈی آر ایچ ایچ کیو ویلوگ اس کو بھی لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو اچھی انفرمیشن ڈاکٹرز کے بارے میں پتا چلتی رہے اپنا خاص خیال رکھیں شکریہ